بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ایک دن صداگر کی بیوی مر گی اب چند ہی دن گزرے تھے کہ وہ خود بھی دمے کا بری طرح شکار ہو گیا اس نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ میں آچانک دنیا سے چلا جاؤں اور میرے کاروبار کا میری الاد کو علم تک نہ ہو چنانچہ اس نے اپنی کل جائدات اپنے اقلوتے بیٹے کے نام کر دی مفت میں اتنی جائدات پا کر پہلے تو نوجوان لڑکا اور اس کے بیوی بچے صداگر کی خوب خاطت داری کرتے رہے مگر نصف سال بھی نہ گزرا تھا کہ ان کا جوز تھنڈا ہو گیا اب حالات اتنے بدلے کہ علاج مالجہ چھوٹ گیا اور کھانا بھی وہی ملنے لگا جو ممولی تھا بلکہ ایک دن تو نوجوان بیٹے نے صاف کہہ دیا کہ بابا آپ اپنی چارپائی ڈیوری میں بچھا لے تو بہتر ہوگا چونکہ ہر وقت خانستے رہنے سے میری بیوی اور بچوں کے میں بماری پھیلنے کا اندیشہ ہے بڑا اب خالی ہاتھ تھا مالو دولت سب بیٹے کو دے چکا تھا رب وقار والی بات رہی نہ تھی اور بماری بھی اس قدر شدید کے کہیں اور جا نہ سکتا تھا کامتی آواز سے مخاطب ہوا بیٹا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں باسک ارض مان لو یہ آخری احسان ہوگا مجھے اوڑنے کے لیے ایک کمبل چاہیے کیونکہ ابھی سردی باقی ہے نوجوان نے چھوٹے بیٹے سے کہا دادا کے لیے گائے کا اوڑنے والا کمبل اٹھا لاؤ لڑکا جیٹ کمبل اٹھا لیا اور دادا سے کہا لو دادا اس سے آدھا تم پھار لو اور آدھا مدے دے دو دادا بولا بھلا آدھے کمبل سے سردی کیا جائے گی باپ نے بھی بیٹے سے کہا کہ دادا کو سارا ہی کمبل دے دو جس پر بچے نے باپ کو مخاطب کر کے جواب دیا گھر میں ایسا کمبل تو ایک ہی ہے اگر سارا دادا کو دے دیا تو جب تم بوڑے اور بیمار ہو کر ڈیوری میں چار پائی بچھاؤ گے تو میں تمہیں کیا دوں گا نوجوان باپ لڑکے کی یہ بولی بات سن کر سن ہو گیا اور باپ سے معافی مانگ کر پوری طرح اطاعت اور خدمت کرنے لگا جس سے باپ بھی خوش ہو گیا اور اس کی اپنی بھی آقوت سبر گئی درست کہا جاتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آج آپ جو بھو گے کل وہی کاتو گے اپنا بڑاپے کا سہارا بنانا ہے تو پہلے والدان کا سہارا بنیں زندگی چار دن کی ہے اسے لالچ ہرس ہوس کے جال میں مت الجائیں حقوق دیجئے تاکہ آپ کو حقوق ملیں حسن و معاشرہ کی بنیاد دو ہی چیزوں پر قیم ہے فرائز اور حقوق آپ کے فرائز کسی کے حقوق ہیں اور آپ کے حقوق کسی کے فرائز جب کہیں بھی ہم انسانوں نے اپنے حصے کے فرائز میں کتاہی کی ہے تب ہی دوسروں کے حقوق طلف ہوئے ہیں اور جس کے حقوق پورے نہ ہو وہ بھی اپنے فرائز میں کتاہی کرتا ہے اس طرح حق تلفی کا ایک لمبا سلسلہ چل نکلتا ہے آپ اپنے حصے کا چراغ جلائیے لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس سے ہٹ کر چلیں اس فارمولے کو یاد رکھیں ایک برائی دوسری برائی کا جواز نہیں اگر کسی محلے کے تمام لوگ ہی برے ہیں تو جکین مانئے آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا کیونکہ آپ کے عمال کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا بلکل اسی طرح جیسے کھانا آپ کھائیں تو بھوک آپ کی ہی بٹتی ہے نہ کہ دیکھنے سننے والوں کی اب رہی بات مہ باپ کی تو آدھے کمبل سے آسان مثال آپ کو میں نہیں دے سکتا ہر بچہ آپ کے کہے بتائے سے زیادہ کیے کا فالور ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں اس کو زیادہ کاپی کیا جاتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے سکول کالج کی لبیٹری میں ٹیچر پریکٹیکل پرفارم کر کے دکھاتے ہیں پھر طربہ اس کو فالو کرتے ہیں والدان ہر معاملے میں اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ ہے جیسا سبق آپ دیں گے ویسا ہی بچے سیکھیں گے کوشش کریں آپ معاشرے گھر محلے محجد اور خاندان کے ایک باوقار عزت دار شخصیت کی طرح پرفارم کریں جس کی ادم مجودگی میں لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں تو یقین جانئے آپ اپنے بچوں کے اصل ہیرو بنیں گے آپ کا کردار خاموش تبلیغ ہے جو ہر انسان کو دعوت دیتا ہے اچھا کردار اچھی دعوت برا کردار بری دعوت اچھی چیز کو اچھے پسند کرتے ہیں بری چیز کو برے اب جے آپ پر ہے کس قسم کی زندگی جینا چاہتے ہیں آدھا کمبل یا پورے حقوق امید ہے دوستو آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ